نہیں بکتے اور یہ ایک غلط چیز اور یہ بھی پیدا ہے اس محول کی جس پہ ہم صرف ایک دوسرے پر شک کر سکتے ہیں شکریہ میرے خیال سے اور بھی کچھ سوالات ہیں اس سائٹ سے آپ پلیز ہم صرف ایک دوسرے پیدا ہے ہم صرف ایک دوسرے پیدا ہے ہم صرف ایک دوسرے پیدا ہے ایک سوال وہاں پیچھے سے ہے لیکن اسے قبل یہ فارما حسن صاحبہ آپ کی کچھ کہنا چاہیے میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی پاکستان کے عدیم اور خصوصاً اردو کے عدیم اور شاید ٹائم آف اس طرح کے جو وقت آئے ہیں جس میں انہیں اپنا سچے اظہار کرنا چاہیے اس وقت خاموش نہیں رہے تھے اور اس کی مثال فہمیدہ ریاض ہے جن کی نظم چادر اور چاہ دیواری پر انہیں بطن چھوڑنا پڑا اس کی مثال فیض صاحب تھے اس کی مثال پراس صاحب تھے اور اس کی بے شمال مثالیں ہیں زاہدہ نے جو کہانیاں لکھی ہیں اور وہ خاتلاف کا موضوع ہو جو اسلام کے ملاؤں سے کٹڑک کرتا ہو یا ابھی کم کم بہت آرام سے وہ کہانیاں ہو اور خود میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی میں صرف مثال کے طور پر پیش کر رہی ہوں کہ اس کے پیچھے نہ کوئی نعرہ بازی ہوتی ہے نہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مثل کے جنگ کر رہے ہیں لیکن ہم متاثر ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں اور اس وقت اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے تو یہ بہت مختصر نظم ہے میں پیش کر رہی ہوں علمہ الحضر المدد علمہ تازیانے گنہگار ہاتھوں میں ہیں بے گناہوں کی خیر علمہ تازیانے گنہگار ہاتھوں میں ہیں بے گناہوں کی خیر وہ جو قاضی عدالت گواہ و سنت المدانش قلم اور تحریر سے منسلک ایک روایت کی تحصیب تھی وہ کہیں ہو گئی وہ جو قاضی عدالت گواہ و سنت المدانش قلم اور تحریر سے منسلک ایک روایت کی تحصیب تھی وہ کہیں ہو گئی ایک سفر ایک لمبا سفر رک گیا ایک سفر ایک لمبا سفر رک گیا کس لیے رک گیا کس لیے رک گیا الحضر یہ درندہ صفت نیم وحشی مقتلائے جنو تازیانے لیے چنگھارتے تازیانوں کی ضج میں تڑکتا بدن بھو گلتا بدن کیسے کچلی ہوئی خواہشوں کیسے کچلی ہوئی خواہشوں وحشیانہ حبثکاریوں کا نشانہ بنا کس چپلت کی تسکی کا سامہ ہوا علمتد علمتد اے خدا تو جس چبلت کی تسکی کا سامان ان شرک کی قوتیں کرتی ہیں ان سے بھٹنے کے لیے عدب ہی رہ گیا ہے اور عدب ہی راستہ ہے شکریہ شکریہ ڈال نے کھتا بھی کھتا بھی جو ایلویسٹی کے پڑھاتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں جو برے صدیب کی ہسٹری ہے تو وہ آپ کی ایک ایجاملی ہی ہسٹری ہے آپ انویڈرز نے اس منت میں آئے آپ نے اپنے 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 سسٹین ہی انویڈیزن کے ذریعے کیا ہے پاکستان بھی آپ اس طرح بنایا ہے کہ آپ کا نعرہ ہی کا تک کے رہے گا پاکستان آپ جو تھواؤو ڈی اجز آپ کے ٹیکس میں کم کی شیر اور شائدی ہیں وہ بھی ہے ہی گئی ہیں آپ پوئی مذہب سے ریڈیڈید تھی ہیں اگر آپ دیکھیے تو کیا شائد تھی بھی ایس پیپل plo ڈی Hogs in Poo's of religion in one way of yada either did a part of that camp or they were not آپ کی انسلسل آپ کی ڈیسی برد ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے تو جو ملٹنسی پو آپ میں آئی ہے وہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے اب صرف اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو آج آپ کے پاس بھوک ہے اور ہدیار ہے پر صرف یہ ہے اس کا آپ کے پاس وہ والی کوئٹری تو نہیں جو لوگوں کو آپ کو ایک ایسٹ کا میسج دے یا یہ کہ آپ کے جو گریٹس کوئٹ ہیں ایسٹ کے وہ علامت بہت ساہا ہے وہ کہتے ہیں خرجہ دیواز کار ہے اکنی سب اشان ہمارا تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کون سے ایسے کوئٹس ہیں جو آپ کو ایک دیفرنٹ میسج دے یہ تو کبیر دیتا ہے بہت اچھی باتیں سکتے ہیں وہاں پر ایک سوال ہے وہ ہم دے لیں اور اس کے بعد پر آل جس گب بان ملا کیونکہ ہمیں ہمیں اگرہ سشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے جو مخاضرین ہیں اور اس کے محاضرین ہیں اور اس کے محاضرین ہیں اور اس کے محاضرین ہیں میرے سوال ہے اچھلی کہ یہاں پر اپنی وہ سلسلانتہ سنیرز مرڈر I mean many of us پر اپنی پولرائز amongst a lot of educated people as well and i'm just going to leave the uneducated people or the illiterate people aside because i think it must be more difficult to target them but at least literature obviously can target the educated persons right so اس کے اندر i mean i think it was really shocking کہ these people i mean how come my question is that people like the ball who kind of try to combine sort of modernity tradition and religion you know and people like sarsay nevat khan kejit kezamanu me he never said him you have to learn those things as well so that you can actually progress and it is very Islamic it's nothing wrong with it سب آج کل work navigating those people who are actually educated but actually we got this extremist view on things is it that the NGOs could use the power to target them or is it that there are other forces which are unable to deal with them so if you can please provide some light in that, that would be great یہ سسسن کے پومے ختم کرنا پڑے گا اور میں بس یہ رہوں گا کہ آپ لوگ کچھ کر کے رہے ہیں تو کوئی جھولے میں بس کر دیجئے دیکھیں ہماری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ان کی بات یہ جو ہے کہ وہی مسلمان تو انوکی بات کی تھی پہلے میں کہ پوری دنیا کی تاریخ یہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو انوکی بات نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی یہی تو تھا کہ گریکس جو ہیں ان کو کیا پیس دے گئے سارے دنیا فتہ کرنے چلے تھے نا الیکزانڈر دو پرے اس سے پہلے یہ ایک فیشن تھا دنیا فتہ کرنے کا یہ تو جو ہے وہ سب کے ساتھ اکٹھا یہی ہے ارنام اقبال اپنے دور کی پیداواز تھے اور ان کا ایک ویشن تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پیس کے پیداواز پاکی کے آپ غالب کو کیا کہیں گے کیا وہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ سب سپرمیسس ان کا فیلنگز نہیں ایسا نہیں ہیں مسلمس ان نوٹر سپیشی کے جو دنیا سے مقللپ ہو یہی چیزیں جو ہم کو سمجھتے ہیں اور بلکل یہ ایک حقیقت ہے دیکھئے مسلمس بہرحال ایک پوسٹ کولونیل ایرا کے لوگ ہیں اور وہ اپنی سیلس پرسپیکٹ چاہتے ہیں لیکن اس کے اور بہن سی طریقے ہو سکتے ہیں جو اس پیٹ کی نے کہا آپ کو یہاں پر لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام ہر جگہ لکھے ہوئے اس کے بدلے ہم ابن سینہ اور ابن رشد اور البہرونی کے نام کیوں نہیں کرتے وہ سیلس پرسپیکٹ جس کی مسلمان فائش کرتے ہیں وہ ان کی تمام اجیومنٹس کے ذریعے بھی آ جاتے ہیں ان کو مل سکتے ہیں کیونکہ در حقیقت دنیا کی سیبلیزیشن کا ایک اہم پلر مسلمانوں نے بھی پروائیڈ کیا ہو چکی ہے لیکن میں آخر میں یہ در چھاؤں گا کہ وہ ڈکٹائشن جا چکی ہے کہ زائدہ ہلا نے دو ہزار چہمے ساتھ جو کبھنڈ کا تھا وارڈ مولیٹ اینے سے حاضرت کی تو اس لئے یہ وہ ان کی بات سے یہ کہہ نا کہ سارے انگیز میں بکاؤں ہے مناسبت جی سارے انگیز میں سارے انگیز میں